اسلام علیکم ویلکم ٹو خالد افریدی و لوگ تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں عجب خانہ فریدی کی تاریخ پر ایک تاریخی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جو ایک بہادر قبائلی سپاہی تھا انیس سو بیس میں انگریزوں کے اسلخانے میں کوئی گز گیا اور سو کے قریب رائیفلیں چورا کر لے گئے انگریزوں نے اس چوری کا الزام عجب خانہ فریدی پر لگایا عجب خانہ فریدی درہ دمخیر قوم بستخیر سے تعلق رکھتا تھا جب صبح کو لوگوں نے دیکھا تو عجب خانہ فریدی کے گھر کے اوپر برطانیہ فوچ اور پولیس نے کوتل کی پہاڑوں پر قبضہ کیا ہوا تھا اور عجب خانہ فریدی کا گھر گھیرے میں لیا ہوا تھا عجب خانہ فریدی اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا انگریز فور کمانڈر گھر میں داخل ہوئے گھر اور خواتین کی تلاشی لی گئی قبائلی روایات میں عورت کی تلاشی کرنا سنگین جرم سمجھا جاتا ہے جب عجب خانہ فریدی اور اس کو بائی شہزادہ خان گھر آئے تو اس کی ماں نے عجب خانہ فریدی کو گھر کی تلاشی کا سارا سب کچھ بتایا اور اسی وقت عجب خانہ فریدی کا خون گرم ہو کر بندوق اٹھایا اور انگریزوں سے بدلہ لینے کی خسم کھائی عجب خانہ فریدی کے علاوہ اس کا بھائی شہزادہ خانہ فریدی جبکہ دیگر دو بندوں میں سے ایک سلطان میر اور دوسرا گلکبر تھا چودہ نومبر کی رات عجب خانہ فریدی چار بندوں کے ساتھ مل کر کوہٹ چونی میں داخل ہوا اور کرنل فالکس کے زیر قبضہ بنگلہ نمبر چتیس میں گز گیا اور ان کی بیٹی کو اٹھایا اس کی بیوی جو کہ شور مچا رہی تھی جس کی وجہ سے عجب خانہ فریدی کے بائی شہزادہ خان نے اس کو چری سے مار کر قتل کر دیا اور ان کی بیٹی کو کندوں پر اٹھا کر تیرا کے پہاڑوں میں لے گئی جب عجب خانہ فریدی کے گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ اس نے کرنل کی جوان سالہ بیٹی کو اغواق کیا اور اس کی ماں کو قتل کر دیا تو سارا گاؤں عجب خانہ فریدی کے خلاف کھڑا ہو گیا عجب خانہ فریدی کو جب پتہ چلا کہ سارا گاؤں میرے خلاف کھڑا ہے اور گاؤں والوں نے ان کا گھر بھی مسمار کر دیا ہے تو عجب خانہ فریدی کسی اور جگہ میں چلا گیا عجب خانہ فریدی پر گاؤں میں پابندی کے علاوہ ایک لاکھ جرمانہ بھی کیا گیا تھا اور اسی دن سے قبائلی علاقوں میں انگریزوں نے خاصدار فورز بنایا اب چونکہ کرنل کی بیوی تو مر گئی لیکن اس کی جوان سالہ بیٹھی عجب خان کے قبضے میں تھی پھر انگریزوں نے اس کے ساتھ جرگہ منقت کیا جرگہ تیرا اور اگزی کے میں کام پرتا اور تمام قبائلیوں نے عجب خان کو لڑکی واپس کرنے کو کہا اور دونوں فریقین کی ذمہ داران لوگوں سے دستخط لے کر واپس کر دی اب لڑکی تو واپس کر دی لیکن ملک دینخیل اور کمبرخیل کے ملک امائیدین نے یہ بات کی کہ ہم عجب خان افریدی کو اپنے گاؤ میں پناہ نہیں دیں گے کیونکہ اس دوران اس واقعے نے برطانوی سلطنت کو اس کی بنیادوں تک ہلا کر رکھ دیا تھا اب عجب خان افریدی وہاں سے افغانستان چلا گیا تیرہ دسمبر کو عجب خان افریدی کے پیچھے برطانوی فوج ننگہار افغانستان پہنچ گیا اور عجب خان افریدی کی تلاشی شروع کی اسی دوران عجب خان افریدی تیرہ میں متومیانہ نامی جگہ میں چلا گیا تھا لیکن چونکہ وہاں پر عجب خان کو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا افغان حکومت اس کی ترکستان منتقلی پر زامند ہو گئی اور آخر کار دس جنوری انیس سو چوبیس کو عجب خان اور اس کے فیملی کے دیگر تریس افراد نے افغانستان حکومت کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے انیس سو ستائیس کو عجب خان کے دو ساتھی جو کہ جواکی کے رہنے والے تھے کو پشاور سے گرفتار کیے گئے اور اسے پانسی دی گئی بلاخر آٹھ جنوری انیس سو اکسٹھ کو عجب خان افریدی پچانوے سال کی عمر میں افغانستان مزار شریف صبح بلخ میں انتقال کر گئے بس یہی میرے ساتھ معلومات دی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی شکریہ